میں جانتے ہیں تو لیکن اس کا باپ کہتا ہے تم یہاں پہ کیا کہا رہی ہے پھر دوسری سوال دیکھتا ہے کہ رانیا اس کے ساتھ ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ اس کی بارے میں کیا کہہ رہی ہے پھر اس سے تمہیں جائے دیا کہ اصل میں رانیا جی اس کی بیٹی ہے کیونکہ ڈراما ابتہ ہے اس اسام کی طرف جا رہا ہے اس لیے اسے بھی یہ جو ہے اور رانیا جو ہے رانیا کا باپ جو ہے وہ رانیا کو پہچان جاتا ہے دوسری طرح جو ہے سویٹی جو ہے وہ اپنے خامد کو کہتی ہے کہ تم ان سب کو اس گھر سے نکالو اور ہم ان سب کو خود گھر سے نکال لوں گی جس ورس کا بہت سے خامد پہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ کہتا ہے آپ نہیں ہے سویٹی جی کمرے میں آکے بات کریں سویٹی کہتی ہے ہاں میں کمرے میں جا کے بات کروں گا یہ سب لوگ میرے ڈالر کے اوپر آیاشی کر رہے ہیں وہ جس ور اس کا خامد جو ہے خاصا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ سویٹی جو میں ریزت کا جنازہ نکال رہی ہے دوسری طرح جو ہے دوسری طرح جو ہے سویٹی جو ہے وہ مونہ گئنے والے ایسے سر سے سر کے ساتھ نہیں کہتی ہے سویٹی اس کے ساتھ بیٹھ رہی ہے اپنی مریت کی قصے سناتی ہے اس کو اپنی مریت کی قصے سناتا ہے دونوں ایسے اوپر چھوٹی فرضی پاتے سنا رہے ہوتے ہیں دوسری طرح جو ہیں ماہیر ہیں وہ اس رانیوں کہتا ہے کہ تم مجھے مسلسل اتنے اور کر رہی ہو کیوں جس پر رانیوں دلی دل میں اسے سخت ناراض ہے وہ سے کہتی ہے کہ میں ہنگری سوچ رہی ہوں کہ میں ہوتل شیف ہو جاؤں جس پر اس ماہیل کہتا ہے یہ ہوئے ہی سکتا تو دادی کے کہنے پر آئی تھی میں دیکھتا ہوں کسی مدہ وہ تمہیں در سے نکال سکے تم یہی پہ رہو گی میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گوا جس پر رانیوں کہتا ہے وہ کہتی ہے کہ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے مجھے کسی نے فورس نہیں کیا یہاں سے جانے کے لئے لیکن میں خود یہاں سے جانا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنی سارے پس پاکل جو ہے میسٹریڈی پر کرنا چاہتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میں کسی اورس کیسی چیز میں پر انوار ہو جاؤں جس پر وہ پریشان ہو جاتی ہے